السلام علیکم my youtube family سب کیسے ہیں مید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو جی بڑی سپیشل ویڈیو ہے تین چار دن پہلے ہی میں کشمی توبت تک ہو کے آئی ہوں تو ایز ای بیوٹی بلوگر اور میں جس طرح ٹپس وغیرہ دیتی ہوں ہم لوگ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ٹوٹکاز ڈیفرنٹ سکن کیر ہم سرم یوز کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فیشلز کرتے ہیں تو مجھے بڑی کریوسٹی تھی کہ وہاں کے لوگوں کی سکن کیر کیا ہے اور میں نے جانے سے پہلے سوچا تھا کہ میں وہاں کسی سے پوچھوں گی کہ آپ لوگ سکن کیر کیا کرتے ہیں آپ لوگ کوئی سرم یوز کرتے ہیں کوئی ٹوٹکا یوز کرتے ہیں کوئی فیس ماس یوز کرتے ہیں کوئی فیس واش یوز کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی سکن اتنی پیاری ہے وہاں پہ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے تب بھی ان لوگ کی ٹیننگ نہیں آتی ان لوگ کی سکن پر اور کیا کہتے ہیں ان کی سکن بلکل ریڈ ریڈ سی ہوتی ہے اور ہم ماں پر چار سے پانچ جنرائل ہیں تو بلکل ہماری سکن ٹین ہو جاتی ہے اور جلسی جاتی ہے جھلس نہیں ہوتی اس طرح جاتی ہے پہلے دو تین دن تو پھننے تورنے میں اور ٹرابلنگ میں گزر گیا کیونکہ ہم لوگ انڈ تھا تاؤبت تاؤبت سے آگے ہم لوگ جان نہیں سکتے تھے نہ کوئی جگہ تھی وہاں پہ جانے کی تو وہاں پہ جہاں پہ ہمارا سٹے تھا وہاں پہ لڑکے بھی مجھے ملے چھوٹے لڑکیاں بھی مجھے بھڑی ملی چھوٹی بھی ملی تو پھر مجھے بات کرنے کو ان سے موقع ملے سب سے پہلا تو میرا یہ سوال تھا ان سے آپ لوگ یہاں پہ خوش ہو آپ لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہو فسیلٹیز اتنی نہیں ہیں اور جس طرح سب کا سوال ہوتے ہیں میرا بھی یہ سوال تھا وہ میرا اس سوال سے ہسنا شروع ہو گیا کہتے ہیں باجی ہم لوگ یہاں پہ بہت خوش ہیں یہاں پہ ہمیں بہت سہولیات ہیں ہمیں بجلینی جاتی ہیں ہمیں پانی صاف ملتا ہے ہمارے یہاں پہ سکول وغیرہ پرائیوٹ بن گئے ہمارے بچے پڑتے ہیں ہم یہاں پہ ہم اچھی غزہ کھاتے ہیں خود اگاتے ہیں یا لے کے آتے ہیں لیکن ہماری غزہ صاف ستھری ہوتی ہے ہم بیکری کی آئٹم یا جنگ فوڈ وغیرہ پیزے شیزے نہیں کھاتے ہیں ہماری صحت بہت اچھی ہے ہمارے لوگ بیمار بہت کم ہوتے ہیں فٹنس لیول ان کا بہت زیادہ ہے دو گھرنے جب پہاڑوں پہ چڑھنے پہ لگنے ہیں ان کا فٹنس لیول تو دیکھیں آپ لوگ خود دیکھیں کتنا اچھا ہونا ہے اپنے آپ کو دیکھ لوں میں اپنے آپ کو دیکھ لوں پانچ منٹ بھی اس طرح کی سلو پہ صرف اس طرح کی اس طرح بھی نہیں صرف اس طرح کی سلو پہ تین چار پتھر اور جوگرز پہنے ہوتے تھے پھر بھی سانس پھول جاتا تھا سانس سے سانس نہیں مل رہا ہوتا تھا پانی پیتے تھا سائیڈوں پہ دردوں نشری ہوتے تھے پھر سٹے کر لیتے تھوڑے دیر رکھ چا پھر چلتے ہیں ہمارا فٹنس لیول یہ ہے کیونکہ ہم لوگ کی غزہ شاید اچھی نہیں ہے ہمارے محول میں علودگی بہت ہے وہاں پہ ساف سترہ محول چشمے کا پانی ساف اچھی غزہ میں نے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا میں نے کہا آپ لوگ صبح اٹھ کے نا کیا کھاتے ہو کہتا ہے ہم امی مجھے روٹی دیتی ہے اور چائے دیتی ہے ایک نے کہا امی مجھے روٹی دیتی ہے دودھ دیتی ہے تھوڑا آدھا گلاس اور اچار دیتی ہے اچار امی خود بناتی ہے تو اس کے علاوہ ہم نہیں کچھ کھاتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ہم انڈا کھاتے ہیں زیادہ بھی انڈا ہے ہمیں پسند نہیں ہیں تو اس طرح کیونکہ ہمیں ہوتا ہے ہلوہ پوڑیاں نان چنے پھر ہم سے ہلا نہیں جاتا پھر ہم لوگ جناب سے مو کھول کے سو جاتے ہیں اور پھر وہی oily چیزیں کھانے سے skin خراب ہو جاتی ہے اور سارے مسئلے مطلب کہ چھوٹی سی چیز سے مسئلہ شروع ہوتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ان کی lifestyle بالکل ہی change ہے ہم سے اور ہمارا lifestyle totally different ہے اس لئے comparison تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے لیکن وہ بھی اپنی جگہ خوش ہیں وہ بھی ہمارے پاس آنا نہیں چاہتے ہیں ہم بھی اپنی جگہ خوش ہیں ہم بھی وہاں جا کے نہیں رہ سکتے جس طرح کہ اب ہماری آتے ہو گئی ہیں چیز چار پانچ دن نہیں مل رہی تھی تو مو کو کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا چیز آ جائے آ جائے وہاں سے واپسی پہ سب سے پہلے پیزہ آرڈر کیا ایکسٹرا چیز کے ساتھ وہ کھایا تو ہماری روح کو سکون آیا کہ اب جی ہم اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں اور ہماری روح کو سکون آ گئے ان کو ایسی کوئی craving ہی نہیں ہوتی ہے گندی والی جس طرح ہمیں ہوتی ہے رات کے بارہ بجے hello pizza pizza آ جائے اور کھا لیں وہ لوگ بڑے اچھے بچے ٹائم سے سوتے ہیں ٹائم سے اٹھتے ہیں لکڑیاں جلاتے ہیں جب زیادہ سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں اوپر چلے جاتے ہیں سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں دو ان کے گھر ہوتے ہیں ایک نیچے ہوتا ہے اور ایک اوپر گھر ہوتا ہے اور ہم لوگ وہاں بھی property نہیں لے سکتے مطلب ہم وہاں کے رہائشی نہیں ہے تو وہاں بھی property نہیں لے سکتے رنٹ پہ کوئی ہمیں دینا چاہے ہم لے سکتے ہیں اور گیسٹ ہاؤس اگر ہم بنانا چاہے ہم بنا لی سکتے کسی کے ساتھ partnership وغیرہ کر سکتے دو اور property لے لے لیکن ہم لوگ وہاں بھی property نہیں لے سکتے پتہ نہیں شاید یہ بات سہی ہے اب آتی ہے مین بات beauty کے کہ وہاں کے لوگ کیا استعمال کر دیا ہے جیسے یہاں بھی special creams ہیں ان کا سب کو پتہ ہے میں نے کہا آپ لوگ کے کوئی وہاں بھی special cream ہے جو کوئی وہاں بنا کے بیجتا ہو یا آپ لوگ استعمال کرتے ہو یا آپ لوگ خود بناتے ہیں انہوں کو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم تو سابن سے مو بھی بہت کمد ہوتے ہیں چشویں کا تھنڈا پانی آتا ہے اس سے مود ہوتے ہیں ہم لوگ وہ ہی ہماری beauty کا راز ہے اور جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور جن کو تھوڑا سا شوق ہوتا ہے سکن کیر کرنے کا وہ سفید آلو استعمال کرتے ہیں اور سفید مکئی کاٹا استعمال کرتے ہیں یہ بھی انہوں نے مجھے دیا تھا یہ یہاں سے نہیں ملا تھا کیونکہ یہاں سے بہت مشکل سے سفید مکئی کاٹا ملتے ہیں سردیوں میں ملتے ہیں انہیں علاقوں سے ملتا ہے انہوں نے لگائی ہوتی ہے اپنے گھر کے باہر اور ابھی پنسار کی دکان سے میرا نہیں خیال ملے گا کیونکہ سسرییاں اور کیڑے بڑھ جاتے ہیں اور پھر آٹا نا کڑوا ہو جاتا ہے کڑوا آٹا موں پہ نہیں لگانا یہ بھی انہوں نے ہی بتایا تھا کڑوا آٹا موں پہ نہیں لگانا جس میں سسرییاں بڑھ جاتا ہے تھنڈی جگہ پہ رکھیں کہ اس میں سسرییاں نہ ڈالیں اور اس کی شکل یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح مکعی کا یلو والا آٹا ہوتا ہے ایک مکعی کا یلو آٹا ہوتا ہے ایک سفید مکعی ہوتی ہے یہ سفید مکعی ہے سفید مکعی اور آلو کا استعمال کرتے ہیں صرف ہم ان دو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور یہ میرا ادھر سے میں نے پتا کروایا تو انہوں نے کہا اس وقت نہیں ہے سردیوں میں وی لیول ہوتی ہے سفید مکعی تو آپ لوگ پتا کر دی جائے گا اپن سار کی دکان سے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ میں وہاں سہی لائی تھی اس کو میں بند کر دی ابھی فیس پاس بھی ہم بنا لیتے ہیں اس کا ایک دفعہ لگا لیتے ہیں اب باری آتی ہے آلو کو کس طرح استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا اس کا ہم جوس نکال لیتے ہیں اور سفید مکعی کی آٹے کے اندر مکس کر کے پیس لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو صبح کی ٹائم چھل کے سمیت ہی قدو کش کر کے مو پہ ایزا جس طرح مود ہوتے ہیں اس طرح کر لیتے کہتا ہے بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں کوئی کریم نہیں لگاتے ہیں کوئی پرفیوم نہیں لگاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جن لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے جس طرح کہ ہمیں مجھے بہت شوق ہے سکن کیر کرنے کا کسی کو نہیں ہوتا شوق کسی کو ہوتا ہے جن کو بہت شوق ہوتا ہے وہ یہ دو ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان کو ہی ہم ٹوٹکے استعمال کرواتے ہیں اور یہی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ دو یہ چیزیں ہیں ادھر سے کان پکڑ کے ادھر سے کان پکڑ کے مکس شکس کر کے یا اکیلا کر کے کچھ بھی کر کے ان دونوں کو ہی استعمال کرتے رہتے ہیں اپنی سکن کیر کے اندر جس سے ٹیننگ وغیرہ نہیں ہوتی ڈاک سرکلز تو ان کے ہے ہی نہیں یار ان کے ہے ہی نہیں استعمال ہی نہیں کرتے موبائل زیادہ اس نے ڈاک سرکلز ہے ہی نہیں ان کے اور جی سلیں جی فیس ماس بناتے ہیں یہ میں نے آلو کا پانی نکالا تھا تھوڑا سا یلو کی طرف ہو گیا کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو تو اس لئے پڑا پڑا جس طرح آلو کالا ہو جاتا ہے پانی بسکا اسی طرح ہی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے مکئی کاٹا لیتے ہیں اس کو ہم ڈالتے ہیں وان سپون اس کے اندر اور اس کی بناتے ہیں پیسٹ بس آلو کا پانی ہے اور سفید مکئی کا آٹا ہے اس کی ہم نے اکشی طرح پیسٹ بنا لیے بہت پیارے ہیں بہت پیارے ہیں بس ایک میں نے بات ان میں نوٹ کیا یا تو ان کو بہت غصہ جاتا ہے یا تو بہت پیاراتا ہے درمیان والی ایلیمنٹ نہیں ہے یا غصہ یا پیار اچھا یہ جو پیسٹ بن گیا تھا اب ہم لگاتے ہیں موہ پہ درائے نہیں کرنا اس کو بس لگا کے ابھی تو میں نے بلش آن لگایا اور فیس پاورٹ لگایا اور اس کی اوپری میں لگا رہی ہیں اس طرح لیئر لگا لینی ہے اور وہاں پہ ہم لوگ جب جاتے ہیں کھانا بہت مس کرتے ہیں چٹ پٹی گزائیں اور سارا کچھ چیز برگر کیونکہ عادت اتنی پڑ جاتی ہے پراتھے نہیں کھایا جاتے زیادہ وہاں کے اوائل میں تھوڑا سا میرے خیال اپ کر کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے بے خالے وہاں کے لوگ جب یہاں آتے ہوں گے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہوگا اس طرح سپائسی چیزیں کھا کے اور ہمارا بھی ہو جاتا ہے عادت ہو جاتی ہے نا بس اور تو کوئی وجہ نہیں ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ وہاں پہ تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنی شکل شیشے میں دیکھنے گا میں صحیح بتا رہی ہوں وہاں پہ ہارڈلی میں نے دو سے تین پکچرز کھینچی اپنی میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ کیمرہ اٹھاؤں اور پکچر کھینچوں کیمرے کی طرف دہان دوں فون کی طرف دہان دوں ہر وقت دریاں دیکھتی رہتی تھی پانی دیکھتی رہتی تھی مسلسل چل رہا ساسترہ کہیں ہرا پانی ہو جاتا تھا کہیں بلو پانی ہو جاتا تھا اور بس میں کہتی ہوں ماشاءاللہ 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 اور ہاں وہاں کی ایک اور بات وہاں پہ جو ڈرائیور تھا نا ہمارا جو ہمیں شاردہ سے توبت لے گئے گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ وہاں پہ جو امیر خاتون ہوتی ہے نا وہ ایک لباس پہنتی ہے ویلوٹ کا بلیک کلر کا وہ بنتا ہے لباس چھ ہزار روپے کا ویلوٹ کا ہوتا ہے جس طرح شلوارکویں ہم نے پہنی ہوئی ہے نا اس وقت اس کے اوپر ایک جیکٹ ہوتی ہے لمبی سی ویلوٹ یہ ہاتھ سے کڑھائی ہوتی ہے اور چھ ہزار کا بنتا ہے تو اس سے بتایا تھا کہ یہاں کا سپیشل لباس ہے جو یہاں کی امیر خاتون ہوتی ہے نا امیر عورتیں لڑکیوں ہوتی ہیں وہ یہ پہنتی ہے اور بہت سی لڑکیوں نے پہنا ہوتا ہے میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا جتنی مرضی گرمی ہو دھوپ پڑ رہی ہو لیکن انہوں نے وہ پہنا ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ باتو باتو میں سوکی ہے فورا نہیں اور ویڈیو بھی انڈ کرتے ہیں بس اسے مود ہو لینا ہے اور صبح کے ٹائم دل کے تو قدو کش کر کے سفید آلو سے ہلکی سی سکربنگ کر لینای ہے ان کی زبان میں مود ہونا ہوتا ہے ہماری زبان میں سکربنگ ہو جاتی ہے دیفرنڈ چونچلیں ہمارے اور کچھ بھی نہیں یہ جی ہم نے فیس موس اپلائے کر دیا ہے اب ہم مہنزا اور کشمیر کشمیری لڑکی بن گئے تی جی کچھ باتیں جب میں آپ لوگ ان کی سکن کیر کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی کبھی ٹائم ملا تو پورا اپنا جرنی بتاؤں گی کیسا ایکسپیرینس ہے میرا کیونکہ فرس ٹائم ایکسپیرینس تھا کشمیر جانے تک تاؤبت جانے تک اینڈ تھا وہ ساڑھے چھ ساڑھ گھنڈے جیپ پر سفر کر کے ہم لوگ پہنچے تاؤبت تھکے ٹوٹے اور اتنی سے سڑک سڑک تو تھی نہیں نا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں پھلواریاں تھی نہیں کیا تھی پخت ڈنڈیاں تھی ہاں پخت ڈنڈیاں تھی جس کے اوپر ہم لوگ چڑے تھے پتھر ہی پتھر دو تین دفعہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی وہاں پہ پہ پھر رکے لوگوں نے پتھر سائٹ پہ کیے کچھوں بھڑے تھے پھر مشینز آئیں اس طرح چلتا رہتا ہے اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے لینڈ سلائڈنگ سے بچائے اس کے بعد آپ لوگ بتائیے گا اگر آپ لوگ وہاں سے بلونگ کرتے ہیں آپ لوگ سکن کیر کیا تاکہ میں وہ بھی سکن کیر شیئر کروں چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے جی رب رکھا